اپنا مائنڈ سیٹ ان کا کیا ہونا چاہیے سکلز ان کے پاس منمم کون سے ہونے چاہیے پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں سمجھ کے کریں کہ پھر ہم نے لانگر ان اس کے اندر ہی کام کرنا ہے صاف کی تو بات آپ نے کر دی کہ آپ کریئر کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک آپ کا لائل ایٹیٹو فیمیل زیادہ اچھا کمیونیکیٹ کر سکتی ہے میل بھی کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے انوارمنٹ بہت میٹر کرتا ہے فیمیل کے لیے آپ کو وہ کم پیسے والی جوب کو ایکسپٹ کرنا چاہیے جہاں پہ لوگ زیادہ ہوں گے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹائم پاس کے لیے کسی پروفیشن میں جائیں تو پھر اسلام علیکم ناظرین شیئرنگ آف پروفیشنل وزٹم میں ایک نئے اور منفرد انٹریفیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد ناظرین آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ایک ایچ آر پروفیشنل ہیں اور ایڈوکیشن کی فیل کے ساتھ منسلک ہیں پچھلے آٹھ سالوں سے آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خواتین کو جب کسی بھی پروفیشن میں وہ کام کرتی ہیں تو کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں اور خاص طور پہ ایچ آر کے پروفیشن میں آکے وہ کس طرح سے کام کر سکتی ہیں کس طرح اپنی ایبیلٹیز کو اور انہانس کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم امارا شاہب صاحبہ کیسے ہیں آپ والیکم السلام جی میں بلکل چھیک ہوں آپ ٹھیک ہے میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آٹھ سال پہلے جب آپ نے جوب کا آغاز کیا اس وقت آپ کا کیا ویجن تھا اور آپ نے کیا سوچا ہوا تھا کہ آپ ہیومن ریسورس کی فیل میں جانا چاہتی ہیں یا ایڈوکیشن کی فیل کے ساتھ منسلک ہونا چاہتی ہیں اس وقت آپ کا کیا ویجن تھا دیکھیں علی علی چونکہ سنس 2008 میں تھی تو پروفیشنل فیلڈ میں ویری آفٹر میں بی کو ٹھیک ہے اور دین اس کے بعد جو ہے میں نے اپنا جو ہے ساتھ ماسٹرز بھی کیا اور اس میں ہیومن ریسورس فیلڈ جو تھی اس کو میں نے چوز کیا ایڈوکی 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 اور اس کے اندر سکوپ ہی بہت اچھا ہے ایڈوکی ایڈوکی دیپارٹمنٹس میں لوگ کم ہوتے ہیں بٹ اس میں لرننگ اور سکل جو ہوتی ہے مطبق کافی زیادہ آپ کی انہینس ہوتی ہیں سو فار لاست، ایٹی یرز جہاں پے میں ایڈوکی 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 rzeczy کام کر رہی ہوں مطبق سٹیجیز تھی جو مطبق 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 اپنے آپ کو بھی ٹائم دیا اپنے گروت کے لیے بھی آپ کی ہرڈ ورکن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے محنت بھی کی اور آلٹی میٹلی گولز خالی ایک پوزیشن پہ آ جانا انسان کا گول نہیں ہونا چاہیے جس پوزیشن پہ آپ کام کر رہے ہیں کیا اس کے ساتھ آپ واقعی جو ہے اپنی ریسپونس بیلٹیز اور جو اس کے مطلب کہلیں گے اہل لوگ ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے مزید اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے سے آگے لے جانا چاہیے یہ سب چیزیں بھی انسان سیکھتا ہے پروفیشنل پیلٹ میں آکے سو یہاں پہ بریک تو کہیں بھی نہیں لگتی ہے اچھا میں مجھے یہ بتائیں اوورال آپ کا آٹ سالوں کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کیسا رہا کام کا بہت اچھا اچھی ارگنیزیشن اچھا انسٹیوشن آپ کو ہمیشہ اوپر لے کر جاتا ہے اور اپنے ساتھ بروت کرواتے ہیں یہ چیز بہت مہتر کرتی ہے اور یہ میں سب فیمیل کے لیے کہتی ہوں کہ جب وہ چوز کرتی ہے کوئی بھی فیلٹ نہیں ہوتی ہے لانگر ان چلنا چاہیے لانگر ان کام کرنا چاہیے یہ بڑا میٹر کرتا ہے مہم آپ جہاں پہ بھی کام کر رہی ہیں اس میں آپ کی کرنٹ جو پروجیکٹ ہیں یا کرنٹ ورک میں وہ کیا کیا ایکٹیویٹیز آتی ہیں مینلی آبیسلی ہیومنی سورس کا کام ہوتا ہے لوگوں کو مطبع جوب جو ہے کریٹ کرنا انڈکشنز ہوتی ہیں ایکزٹ ان کا پروسس ہوتا ہے پیرول ہوتا ہے پلس بینیفٹس ہوتے ہیں جو ان کو آفر کیے جاتے ہیں یہ سب چیزیں اس میں پلس پولیسیز پولیسیز جو ایمپلوائی فرینڈلی بھی ہو اور ایمپلوائیز فرینڈلی بھی ہو اس قسم کی پولیسیز انٹرڈیوز کروانا اور مینلی ورک فورس کے لیے کام کرنا جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا کہ کیسے ایک اچھے ہم جو ہے ایمپلوائیز کر سکتے ہیں ڈیویلپ کر سکتے ہیں تو اس میں مینلی ظاہری بات ہے ہر انسان جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس طرح ایکڈیمک سٹاف ہوتے ہیں اور کچھ نون ایکڈیمک سٹاف ہوتے ہیں ان کے اپنے ایک ایشوز اور طرح کے ہوتے ہیں ان کو ٹرین کرنا وہ سب چیزیں جو ہے دیکھنا ہوتی ہیں مہم آپ نے اپنے ٹینیور میں یا جب سے آپ ایچھ آر کی فیلڈ میں اور کام کر رہی ہیں ایک لیڈ پوزیشن پہ تو آپ نے ایمپلوائی بیٹرمنٹ کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے کیا کام کیے کیا پولیسز بنائی کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں دیکھیں یہ تو ٹائم ٹو ٹائم جو چیزیں ہیں جب جیسے انسانی مول ہوتا ہے تو چلتی رہتی ہیں ڈیفرنٹ پولیسز تھیں جن کو ہم نے ریفریش کروایا اور جس میں ایک ایک ایسامپل اگر میں کوٹ کروں تو کچھ کامپنیز میں ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو کامپنی جس میں میں کام کرتی ہوں وہاں پہ مینیمم بھیج کو پولو کیا جاتا ہے اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں کہ ایمپلوائیس کے حقوق ان کو ملنے چاہیے اگر جو سپورٹ سٹاف ہوتا ہے وہ انگلیش تو نہیں جانتے ہیں تو اردو کے کانٹریکس کی جنریشن ہوئی تاکہ ان کو پولیسز کا پتہ ہو اردو میں بتایا سمجھایا ان کے حقوق کے بارے میں بتایا ہے کہ لیکن سوشل سکیورٹی بینیفٹ ہے تو ان میں کیا کیا چیزیں وہ آویل کر سکتے ہیں ایمپلوائی اوڈیس بینیفٹ ہے اس کے اندھے کیا کیا چیزیں ہیں مطلب ان کے بینیفٹ کے لیے ہیں ان کی تیننگ اینڈیویلپمنٹ پر کام کرتے ہیں exactly وہ سب چیزیں بھی جو ہے وہ اچھا مہم ایک اچھا ادھارہ کیا ایسی پولیسی بنائے اپنے ایمپلوائی کو ریٹین کرنے کے لیے آج کل کے دور میں ریٹینشن کے لیے آپ کو بھی پولیسی بنا لیں unfortunately لوگ mostly دیکھتے ہیں کہ سیلری پیکج کیا ہے اور میں اس معاملے میں مطلب میں کہتی ہوں کہ لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے انوارمنٹ کیسے ہے especially فیمیل کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ دو ہزار زیادہ ملیں گے تو وہ کہیں گے ہم سوچ کر جائیں گے میرے خیال میں جو انوارمنٹ جہاں ٹریننگ آپ کو مل رہی ہے جہاں پہ آپ کی سکلز اور گروہت ایک دن میں نہیں ہوتی ہے یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پہلے دن سیڑی پہ پاؤں رکھیں اور اگلے دن جو ہے نا وہ ہم چھتک پہنچیں ایسے نہیں ہوتا مطلب آپ جلدی کرنا چاہتے ہیں یہ چیزیں اتنی جلدی نہیں ملتی ہیں آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے آپ کو اپنی بھی سکیلز ان کو بھی اپنی بھی سکیلز کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو لرننگ ایک انسان کی لرننگ ختم نہیں ہوتی ہے وہ چلتی ہے ساتھ ساتھ ہمارے لوگ آج کل جنریشن نیو جنریشن بہت جلدی میں ہے اور مجھے اسیس پہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اس جلد بازی میں غلط فیصلے جو ہے وہ لیتے ہیں اور اس کا وجہ سے نقصار یہ ہوتا ہے شورٹ ٹیم گولز کو دیکھ کے میرے پاس جو ریزیو میں آتے ہیں ان میں موصلی ہوتا یہی ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں دو ماہ کہیں لگا دیئے چار ماہ کہیں لگا دیئے ڈیر سال کہیں لگا دیا جہاں کام کرنا ہے وہاں لونگر ان کام کریں اس سے آپ کو بینیفٹ ملتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آٹھ دس سال کام کرنے کے بعد اگر آپ وہ چیزیں نہیں کر پائیں آپ وہ چیزیں دیکھیں جہاں پر لننگ کپیسٹی زیادہ ہوگی آپ کو سیکھنے کا زیادہ مواقع ملیں گے وہاں پر جانا چاہیے انسان کو اور ایکسپوئیر ہونا چاہیے انسان کا بٹ ہم جو ہے وہ زیادہ آج کل مطلب شورٹ ٹم گولز ہیں انسان کے اور وہ اگر کرنے کو کچھ نہیں ہے تو چلے جی ٹیچر کہتی ہے میں پڑھا ہوں صحیح مطبع اس طرح نہیں ہوتا آپ کو پروفیشن کو سیریس لینا چاہیے اچھا مہم کولیبوریشن کے حوالے سے آپ کا کافی کام ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سبتہ ہے کہ آپ نے کن کن کے ساتھ کولیبوریٹ کیا اور کیا اس میں کیا اس سے بینیفٹ ملتا ہے اچھا اچھی ٹیم بیلڈنگ بہت ضروری ہو کسی بھی جگہ پر اچھی ٹیم آپ بنائیں پلس جو ایک انسیکیورٹی ہے نا جوب انسیکیورٹی اس کو ختم کریں کوئی کسی کی جگہ نہیں لیتا یہ ہمیشہ یاد رکھئے گا اگر آپ کو کوئی چیز بتاتا ہے تو آپ کو اس کو ایسے پوزیٹیو وے لینا چاہیے کہ ہاں بھی اس میں میری کوئی غلطی ہوگی یا میرے میں کوئی چیز ایسی ہے جو امپروومنٹ جس میں ریکوائر ہے تو مجھے اس کو امپروف کرنا چاہیے سو یہاں پہ ٹیم کے ساتھ ٹیم بیلڈنگ آپ کی بہت ضروری ہے پلس آپ میں جو سکیلز ہیں آپ اپنے سے نیچے لوگوں کو بھی سکھائیں یہ بہت ضروری ہے کوئی آپ کی جگہ نہیں لیتا یہ چیز اب جو کہتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ اپنا ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو بہت سے لیڈرز میں کہتی ہوں لیڈرز میں و مینیجرز میں فرق ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایک لیڈر کے طور پر کام کریں کہ آپ جس طرح کہتے ہیں کہ ایک ماہ جنریشن جو جنریشن لے کے چلتی ہے یا نسلے بناتی ہے سیم اس طریقے سے پروفیشنلیزم میں جو ہے لیڈر بھی جو ہے وہ آگے سے پروفیشنل لوگوں کو جو ہے وہ ڈیویلپ کرتے ہیں تو ان کو اس طریقے سے کام کرنا چاہیے کوئی کسی کی جگہ نہیں لے گا کوئی بار بار جو ہے وہ مطلب میں اس چیز پر بہت ایمفیسائز کرتی ہوں انسیکیورٹی نہیں ہونی چاہیے جوب انسیکیورٹی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس میرے پاس ایک سکیل ہے تو مجھے تھوڑا دل بڑا کرنا چاہیے لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ آپ میرے سے بینفیٹ لیں اس چیز کا میں مجھے یہ بتائیے گا کہ فی میلز کے لیے پروفیشنلی کام کرنا اور خاص طور پر ایچ آر کی فیل میں کام کرنا یہ کتنا مشکل ہے اس میں کیا کیا چیلنجز ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے آج کا جو دور ہے یہ جو جنڈر ڈسکریمنیشن ہے یہ ختم ہو چکی ہے آپ کے دور میں اب آپ دیکھیں کہ پروفیشنل اس طرح سے ہیں یس میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ جو بھی کیریئر چوز کریں بڑے مطلب سوٹ سمجھ کے کریں کہ پھر ہم نے لانگر ان اس کے اندر ہی کام کرنا ہے ایچ آر کی فیلڈ فی میل کے لیے تو بہت اچھی ہے اور سوشلی آپ لوگ فی میل زیادہ اچھا کمیونیکیٹ کر سکتی ہے میل بھی کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن کچھ ایک جوڑا ہوتا ہے کہ پلیزن پرسنیلٹی اور سارا کچھ جو ہے سو آپ کو ایک اپنے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ ایک کمفرٹیول انوارمنٹ دینا چاہیے ایک روم دینا چاہیے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فی میل تو کوئی بھی پروفیشن چوز کرے اگر انہوں نے کام کرنا ہے تو وہ بہت آگے تک جاتی ہیں اور بہت جو ہے ان کی گروت بھی بہت ریبٹ ہوتی ہے کیونکہ ورکنگ کرائیٹیریہ اس طریقے سے ہوتا ہے باقی یہ ہے کہ آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ کس طریقے سے آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ بھی اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں میم کوئی ایسی مسٹیک جو خاص طور پر آپ خواتین کو گائیڈ کرنا چاہے جب وہ اپنے کریئر کو چوز کریں بے شک ایچ آر کو چوز کریں یا کسی بھی اور کریئر کو تو وہ اپنی جوپ میں آنے سے پہلے کوئی ایسی چیز جو وہ نہ کریں یا جس پہ جیسے آپ نے پہلے وہ جلدبازی والی بات کی تو اپنی جوپ کو حاصل کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھیں دیکھیں ہاں چیز میرے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو میں آج مطلب آپ کے توسط سے بتانا چاہوں گی انوارمنٹ ہے انوارمنٹ بہت میٹر کرتا ہے فی میل کے لیے آپ ایک کمرے کے آفیس میں جوب آپ کو پچاس ہزار کی اگر ہو رہی ہے اور ایک ارگنیزیشن جہاں پہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے وہاں پہ آپ کو پچیس ہزار کی جوب آفر ہو رہی ہے تو دیفرنس ہے تو دیفرنس سیلری کا ہے بٹ انوارمنٹ کا ڈیفرنس بھی بہت زیادہ ہوگا آپ کو کم پیسے والی جوب کو ایکسپٹ کرنا چاہیے جہاں پہ لوگ زیادہ ہوگے وہاں پہ آپ کی لرننگ جو ہے کپیسٹی جو ہے زیادہ روم ہوگا اور پلس ججمنٹ ہونی چاہیے آپ کی بینگے فی میل کہ کہاں پہ آپ کو جوائن کرنا چاہیے اور لونگر رنجوائن کرنا چاہیے دو دن دو مہینے دو سال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹائم پاس کے لیے کسی پروفیشن میں جائیں تو پھر وہاں جا کے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے میں کہتی ہوں کہ انصاف کرنا چاہیے اچھا مہم آپ کی لائف میں ایک سکسسفل جرنی ہے تو اس میں آپ کی انسپریشن کون ہے اور کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا اور فیملی کا اس میں کتنا رول رہا فیملی کا سب سے پہلے رول ہوتا ہے آپ کے فادر آپ کی مدر جن کی دعائیں آپ کے گرینٹ پیرنٹس اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو اس لیول تک لانے میں اگر میں گوں تو کریڈٹ واقعی ہی ان کا ہے پلاس میرے ٹیچرز کا جن ٹیچرز نے مجھے سکھایا آج کل کے دور میں جو رسپیکٹ ہم دیتے ہیں لیکن ہم نے سمجھتے ہیں میں نے دیکھا ہے ہم چونکہ فیس دے رہے ہیں تو ہم نے پیرنٹس ٹیچرز کو خرید لیا ہے اور مطلب ان کا کام ہے پڑھانا یا جس طریقے سے بھی رسپیکٹ دینا سکھے ہر لیول پہ رسپیکٹ دینی چاہیے تو پیرنٹس کے ساتھ ٹیچرز پلس ظاہری بات ہے کہ جو میرے سینئرز ہیں جن سے میں نے سیکھا تو انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا اچھا مہم کاسی ملی شاہد صاحب کے کام اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کاسی ملی شاہد صاحب کا کام جو ہے وہ جہاں پہ وہ تین اب ڈیفرنٹ جو ہے وہ مطلب اس میں کر رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا سکولرشپ کا ان سٹوڈنٹ کے لیے جو کیا فورڈ نہیں کر سکتے بہت سی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں میں بہت زیادہ کہ لیں کہ ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن انپورچونیٹلی فینانشل وہ سپورٹ جو ہے وہ ان کو نہیں مل پاتی ہے بہت بڑا میں کہیں نہ کہیں کسی ایسے بچے کا خیال کرنا چاہیے چاہیے فیملی میں ہو چاہیے آوٹ فیملی ہو یا جو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ان کی ایجوکیشن کے لیے کام کرنا چاہیے پاکستان میں ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے میم آپ آخر میں یوت کو اور خاص طور پہ خواتین کو کیا ایڈوائز دیں گی کہ وہ پروفیشنل جب اپنا کام کریں تو ایک تو اپنا مائنڈسیٹ ان کا کیا ہونا چاہیے سکلز ان کے پاس منیمم کون سے ہونے چاہیے جن کو ابھی سے سیکھنا شروع کر دیں باقی ظاہر ہے کہ انصاف کی بات آپ نے کر دی کہ آپ کریئر کے ساتھ ایک آپ کا loyal attitude ہو چاہیے وہ تو obvious سی بات ہے لیکن اس کے علاوہ skills اور mindset کیا ہونا چاہیے دیکھیں کوئی بھی عورت ہو کسی بھی جگہ پہ وہ ہر کام کر سکتی ہے ملٹی ٹیلنٹی ہوتی وہ ماں بھی ہوتی تین تو خیر ہر شعبے میں چاہے وہ پولیس کا ہو چاہے وہ یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہو ہر جگہ پہ لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے صحیح آپ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو آگے ان کے کام پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں اور لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایجوکیشن جو ہے وہ مینیمم ماسٹرز تو ضرور ہونی چاہیے ہنگی اگلی نسلیں آپ زیادہ اچھی پڑی لکھی جو ہونگی اگر مائن پڑی لکھی ہوں گی اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ حضر ہوں گے ایک نئے انٹریو کے ساتھ اللہ حافظ